اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے سارے دوست خیریت سے ہوں گے آج ہم نیک سم ٹیبلٹ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں میڈیکل فرمولا ہے ایزومپرازول اور یہ ہمارے پاس 20 میلی گرام میں بھی ایویلیبل ہوتا ہے اور 40 میلی گرام میں بھی ایویلیبل ہوتا ہے یوزی سے پہلے آپ کو ذہن میں یہ بات رکھنا ہوگا کہ جو بھی میڈیسن آپ کی ایوز کرتے ہیں فیزیشن ڈاکٹر مشورے کے بغیر بلکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ کے بوڈی سے وہ رییکشن خاص کر سکتا ہے یوزیز یعنی کس بیماری میں آپ اس نیک سم ٹیبلٹ کو یوز کر سکتے ہیں جب مائدے یعنی سٹومک میں بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہو سوزش بہت زیادہ ہو جلن ہو رہی ہے سٹومک میں تو اس کنڈیشن میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سٹومک میں جب پین ہو اور ساتھ ساتھ میں یعنی آپ کے جو سٹومک میں درد ہو اس کنڈیشن میں اس بیماری میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سٹومک میں ابنورمیلٹی آ جائے تو یہ سارے یوزز تھے ہمارے پاس نیک سم ٹیبلٹ کے کہ آپ سٹومک جب زیادہ ہو جائے پین درد وغیرہ ہو تو اس کنڈیشن میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں نیک سم استعمال کرنے کے بعد کچھ سائیڈ ایفکٹ اپیر ہو سکتے ہیں نمودہ رہا سکتے ہیں جس طرح ناؤز یا وومیٹنگ ڈیزنیز ڈیریا وغیرہ ہیزا یہ سارا کچھ سائیڈ ایفکٹ میں آتا ہے نیک سم یوز کرنے کے بعد یہ آ سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس تھا نیک سم یعنی ایک سم میں پرازور ٹیبلٹ کے یوزز اور ان کے سائیڈ ایفکٹ تینک یو تینک یو سو مچ فور یور اٹینشن